وَحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ اِذَا سُئِلَ عَنْهُ سَاحِبُهُ اَنْكَرَهُ اَوْ اَعْتَذَرَ مِنْهُ وَلَا تَجْعَلْ اِرْضَكَ غَرَضًا لِنِبَارِ الْقَوْلِ وَلَا تُحَدِّتِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبَا اور اسی طرح ہر اس کام سے پرہیس کرو جس کے کرنے والے سے پوچھ لیا جائے تو یا انکار کر دے یا معذرت کرے اپنی عبرو کو لوگوں کے تیرِ ملامت کا نشانہ نہ بناو اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کر دو کہ یہ حرکت بھی جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے وَلَا تَرُدَّ عَلَ النَّاسِ كُلَّمَا حَدَّتُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا وَاكْذِمِ الْغَيْضَ وَتَجَاوَزْ عِندَ الْمَقْدِرَةِ وَحْلُمْ عِندَ الْغَطَبِ وَاسْبَحْ مَعَدْ دَوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةِ اور اسی طرح لوگوں کی ہر بات کی تردید بھی نہ کر دو کہ یہ عمر جہالت کے لیے کافی ہے غصے کو ضبط کرو طاقت رکھنے کے بعد لوگوں کو معاف کرو غزب میں حلم کا مظاہرہ کرو اقتدار پا کر درگزر کرنا سیکھو تاکہ انجام کار تمہارے لیے رہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں درست رکھنے کی کوشش کرو اور اس کی کسی نعمت کو برباد نہ کرنا بلکہ ان نعمتوں کے آثار تمہاری زندگی میں واضح طور پر نظر آئیں وَعَلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِّنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ فَأَنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْغَ لَكَ ذُخْرُ وَمَا تُأْخِرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُ اور یاد رکھو کہ تمام مومنین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے نفس اپنے اہل اعیال اور اپنے مال کی طرف سے خیرات کرے کہ یہی پہلے جانے والا خیر وہاں جا کر زخیرہ ہو جاتا ہے اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤگے وہ تمہارے غیر کے کام آئے گا موسیقی